لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کی کئی دعاؤں کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے سورہ شوراں میں بیشتر انبیاء کرام کی دعوت و ہدایت کا ذکر آیا ہے اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی تلقین اور شرک اور کفر سے بیزاری اور نفرت کی ترقیب دیتے ہوئے یک بیک اللہ واحد کی جانب دست بدعا رہتے اور اللہ عزوجل سے دعا مانگ دے اور اس زمن میں ایک دعا جو ہمارے سامنے آتی ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام ارز کرتے ہیں پروردگار جس روز لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اس دن مجھ کو رسوا نہ کرنا یہ سورہ شعراء کی آیہ نمبر 87 ہے اس آیت کے تحت امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی جو کتاب التفسیر میں مختصر اور کتاب الانبیاء میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے کتاب التفسیر میں جو حدیث آتی ہے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دل اپنے کافر باپ کو نہایت پراغندہ حالت میں روسیہ دیکھیں گے تو عرض کریں گے کہ پروردگار دنیا میں تُو نے میری اس دعا کو قبول فرمالیا تھا کہ وَلَا تُخْزِنِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ پھر یہ رسوائی کیسی کے میدان حشر میں اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ابراہیم میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا اور کتاب الانبیاء میں یہ روایات ان اضافات کے ساتھ یہ روایت مذکور ہے کہ قیامت میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو اس حال میں دیکھیں گے اور روسیہ دیکھیں گے تو اپنے باپ سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کیا میں نے بارہا آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری راہ ہدایت کی مخالفت نہ کرنا آزر جواب دے گا جو ہوا سے ہوا آج کے دن سے میں تیری مخالفت نہیں کروں گا تب حضرت ابراہیم دارگاہ الہی میں ارز کریں گے کہ اے پروردگار تو نے میری اس دعا کو قبول کر لیا تھا کہ ولا تخزینی یوم یبعثون الہی سے زیادہ رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرا باپ آزر آپ کی رحمت سے دور ہے اور بہت دور ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے بلا شباہ کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے پھر ایک فرشتہ آواز دے گا اور بعض روایات میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے ابراہیم قدموں کے نیچے دیکھو کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ گندگی میں لتھڑا ہوا ایک بجیو پیروں میں پڑا لوٹ رہا ہے تب فرشتے اس کی ٹانگیں پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے تو بخاری شریف میں جلد نمبر چار پر روایت آتی ہے حافظ ابن حجر اسقلانی اس حدیث کے اجزاء پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آذر کو اس لیے مسک کر دے گا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حزن و ملال جاتا رہے جو آذر کا بشکل انسان رہنے کی صورت میں پیدا ہوا تھا اور وہ اس کی نہائیت قابلی نفرت شکل دیکھ کر متنفر ہو جائیں گے اور فطرت ابراہیم علیہ السلام وہ فطرت انسانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیزارگی کا اظہار کریں گے چنانچہ اس حالت میں دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جب اس کی شکل اور حیت ہی بدل جائے گی ان کا حضر و ملال جو فطرتا ظاہر ہوا تھا وہ دور ہو جائے گا بعض محدثین جن میں مشہور محدث اسماعیل رحمت اللہ علیہ ہیں وہ فرماتے ہیں اس حدیث کو باوجود صحت سنت کے سقم درائیت کی براہ پر قبول نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس روایت میں یہ وضاحت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی حالت شرک پر موت کو جانتے ہوئے اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں جبکہ خود قرآن حکیم میں یہ سراحت موجود ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو وحی الہی سے معلوم ہو گیا کہ ان کا باب عدو اللہ اللہ کا دشمن ہے وہ ایمان نہیں لائے گا تو انہوں نے اس کے لئے دعا مغفرت تو دور کی بات ہے اس سے تعلق رکھنا بھی ترک کر دیا تھا اس لحاظ سے یہ حدیث قرآن حکیم کی وضاحت کے خلاف بھی ہے لہٰذا بخاری یہ تفصیلی روایت مجرور لائق تان ہے اور یہی بات مشہور محدث ابن کسیر نے بھی فرمائی ہے اور اس حدیث پر تفرط کا الزام لگایا گیا ہے کہ یہ بس ایک فرد واحد سے ہمیں ملی ہے محدث کرمانی نے بھی اس سقم کو دور کرنے کے لیے تفصیلی بحث کی ہے جو اپنی جگہ قابل مراجعت ہے فتح الباری جلد نمبر آٹھ کتاب الانبیاء میں یہ بحث بڑی تفصیل سے موجود ہے لیکن ان ساری تفصیلات سے قطع نظر خود دعا ابراہیمی پر غور کیا جائے تو نہ یہ شبہ پیدا ہوتا ہے اور نہ روایت بخاری پر سقم اور تفرط کا الزام معاید ہوتا ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ سورہ شوراں میں اس طرح ہے کہ اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیکوں میں شامل کر دے اور میرا اچھا تذکرہ آنے والے انسانوں میں مقرر کر دے اور مجھے جنت النائیم کا وارث بنا اور میرے باپ کی مغفرت فرما کیونکہ وہ گمراہ لوگوں میں سے اور جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھ کو رسوانہ کرنا ان آیات میں واضح موجود ہے کہ یہ دعا دنیا بھی زندگی میں کی جا رہی ہے اور یہ بھی صراحت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام باپ کی مغفرت کے لئے دعا کر رہے ہیں اور سورة توبہ کی آیاء نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا اور ابراہیم نے اپنے باپ کیلئے مغفرت کی دعا مانگی تھی وہ ایک وعدے کی وجہ سے مانگی تھی جو انہوں نے اپنے باپ سے کر لیا تھا پھر جب ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ دشمن خدا ہے تو باپ سے دستبردار ہو گئے بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے اس آیت سے معلوم ہوا کہ باپ کیلئے مغفرت کی دعا کرنا ابتدائی دور کی بات ہے جبکہ باپ کا دشمن خدا ہونا معلوم نہ تھا اور جب معلوم ہو گیا تو دعا کرنا بند کر دی اور بیدار ہو گئے اور حدیث بخاری میں جو واقعہ بیان کیا گیا اس میں باپ کی مغفرت طلبی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا حدیث میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے دن اپنے باپ کو بری شکل میں دیکھا پھر جناب باری میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اے رب آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن رسوہ نہیں کریں گے مگر اس سے زیادہ رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرا باپ آذر جو رحمت سے دور ہے میرے سامنے موجود ہے حدیث شریف کی الفاظ قابل غور ہیں یا رب یا رب انکا وعدتنی اللہ تخزینی یوم یبعثون فأیو خزین اخزا من ابل ابعد اس حدیث میں باپ کے لئے طلب مغفرت کا کوئی لفظ نہیں ہے اور نہ مضمون حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرک باپ کے لئے دعا کی جا رہی ہے خاص طور پر ایسی صورت میں جبکہ دنیا کی زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے لئے مغفرت کی دعا اس سے دست پرداری کر لی تھی اور عملن اس کا ثبوت بھی دیا تھا اس حقیقت کے پیش نظر حدیث بخاری سے مفہوم پیدا کرنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن مشرک باپ کے لئے پھر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اور اللہ کو عیفہ اہد یاد دلا رہے ہیں حقیقت سے دور نہیں بلکہ خلاف حقیقت ہے حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی اس بری حالت پر اپنی رسوائی سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ اے میرے رب میری اس رسوائی سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہوگی اپنے باپ کو قیامت کے دن برے حال کے ساتھ دیکھنا عام نگاہوں میں رسوائی کا باعث ہے چنانچہ اللہ تعالی نے اس رسوائی کو اس طرح دور کر دیا کہ آپ آذر کو حیوانی مکروش شکل بجو میں تبدیل کر دیا جو انسانی شکل سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا اب جب کہ آذر انسان ہی نہیں رہا جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپوں نے کا امکان پیدا ہو جائے تو عالم حشر میں رسوائی کا قطع امکان نہ رہا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رسوائی سے محفوظ ہو گئے لہذا دعا ابراہیمی کا خلاصہ یہ ہوگا کہ اے اللہ قیامت کے دن یہ رسوائی مجھے نہ دکھا کہ میدان حشر میں تمام اولین و آخرین کی موجودگی میں ابراہیم علیہ السلام کا باپ آذر سزا پا رہا ہو اور ابراہیم علیہ السلام کھڑا دیکھ رہا ہو اس تشریف کے بعد روایت بخاری کا متعلق کیا جائے تو حدیث پر سقم درائد جیسا کہ محدث اسماعیلی رحمت اللہ علیہ کا الزام ہے یا تفرط کا اطلاق جیسا کہ محدث ابن کثیر نے کیا ہے کچھ معقول نظر نہیں آتا تو بہرحال یہ ایک علمی بحث تھی جو اس آیت سے متعلق تھی جس پہ علماء کے اقوال ہیں اور ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے جمع کر دیا مقصد یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی آیات کا متعلق کیا جاتا ہے ان کے تراجم کو دیکھا جاتا ہے ان کی تفسیرات کو دیکھا جاتا ہے پھر احادیث کو دیکھا جاتا ہے تو ان تمام چیزوں میں آپ کو کبھی بھی کہیں پر بھی کوئی ایسی بات نظر آئے تو آپ علماء سے رجوع کریں اس لئے ہم ایک سے زائد تفسیرات کو دیکھتے ہیں کیونکہ تفسیر جو ہے ایک آدمی کا اپنے علم کے مطابق کسی معاملے میں بات کرنا ہوتا ہے اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا علم جو ہے کیونکہ ہر انسان کا علم جو ہے وہ محدود ہے تو اس زمن میں وہ اپنے محدود علم کی بنا پر وہ بات کرتا ہے اچھا ایک بات ہوتی ہے جو اس کو سمجھ میں نہیں آتی لیکن کسی اور کو وہ بات زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے پھر بعض علماء ہم مالے سے قریب ہیں زمانے میں بعض علماء ہم سے دور ہیں زمانے میں تو ان تمام چیزوں کا متعلق کرنے کے لیے پھر مختلف تفاصیر دیکھی جاتی ہیں مختلف بحثیں دیکھی جاتی ہیں تو اس دعا کا جائزہ لینے کا مقصد یہ تھا کہ علماء نے اس زمن میں کیا کہا ہے اور پھر اس کی اصل انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں پھر علماء نے ان تمام چیزوں کو جمع کر کے کیا کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا بلکہ مقصد یہ تھا کہ باری تعالیٰ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے رسوائی سے بچائیں گے تو آج اس تمام مخلوق کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے والد کھڑے ہیں اور انہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے اور ابراہیم کھڑا دیکھ رہا ہے کیونکہ ابراہیم پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو پھر اس کے من میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل و حیتی بدل دی کہ کسی کو اطلاق ہی نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں اور اس طرح اللہ نے اپنے نبی کو رسوائی سے بچا لیا وما علينا إلا البلاق